علامہ قبلہ جعفر جتوئی صاحب سرکار دا جشن پاک دا آج محراج قرآن دے تمام مومن جڑے بار تشریف رکھتے نے و اندر تشریف لائو جشن ظہور امام زمانہ دا جناب علامہ جعفر جتوئی صاحب آج محراج قرآن دے تمام مومنینوں نعرہ تکبیر جشن سننی آلا مول بڑھا ان کی بلا صاحب کلول لگے نیتیو نا نیتوانو آج جشن دا مول بڑھا مجلس آلا مول نہ رکھو جشن آلا رکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برائے زہور حجت خدا امام زمانہ بلندر سلامات مجلس آلا موسیقا اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللذی لم يزل قائما مدائما اذ لا سماؤن ذات وبراجن ملا حجبن ذات ورطاجن ملا لیلن داجن ملا بہرن ساجن ملا جبلن زون جاجن الصلاة والسلام بطاہیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ علیہم اجمائین و لعنت اللہ علیہم اجمائین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ کا فیت عداد میں آپ تشریف فرمائیں طبیت اجازت دے تو سرکار بارس زمانہ کی ذات پر ایک سلوات سارے بلندوار سے تھے اجازت فرمائے اللہ صلی علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ محمد حیث سرکار اجازت نکل شروع کیجئے آپ کے سامنے اس خوشی کے صدقہ میں مالک آپ قربانیان کو ہمیشہ خوشی آتا فرمائے بیمار مومنین کو سیدہ شفائی کلی آتا فرمائے اپنے پاک سرکار امام زمان کے صدقہ میں مالک جتنے ازادار بے اولاد ہیں مالک زندگی والے بیٹے آتا فرمائے بے روزگاروں کو مولا روزگار آتا فرمائے بے گھروں کو مالک اپنے گھر آتا فرمائے حج و زیارات نصیب فرمائے مولا میرا مالک بلایت امیر المومین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق اطاف فرمائے دشمنانِ عالم محمد کے شرح سے آپ کو اور حرزہ دار کو محفوظ فرمائے آسانیہ حرزہ دار اور حرزہ داری کیلئے مولا پیدا فرمائے آپ کے مرہومین بانیان کے مرہومین ملت کے شہدہ کے میرا مالک مزید درجات بلند فرمائے پورا شعب زمانہ پرخطر صدور ہے مالک حرزہ دار کی زاکر عالم کی عزت ناموس وقار جان مال اولاد کی حفاظت فرمائے میرا مالک اپنے پاک میرے اللہ شہنشاہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم گونہگاروں کو مولا کی زیارت نصیب فرمائے حکم کی تعمیل ہوگی وعدہ وفا ہوگی آپ عزہ دار صادات کے چیروں کی اس خوشی والے دن ملاقات زیارت ہوگئی بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے آپ کا تھوڑا تھوڑا دل ہوگا تو اسی میں سفر کر لیں گے انشاءاللہ پوری ایک صورت پڑھنی ہے قرآن کی پھر اس کے بعد ذکر کا تب آپ شروع ہو جانا ہے اور میرے خیال میں اگر موجیہ والا توجہ کرے تو صورت میں ہی سارا جشن ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْأَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّابِرُ اسی پر بھی بولے تو بندہ کچھ چلس پچاس دن بولے چونکہ قرآن ہے آپ کو وہاں ہے جو توجہ فرما رہے ہیں قسم اللہ کھا رہے ہیں کیونکہ یہ صورت قسم سے شروع ہو رہی ہے والأصر اللہ کہتے ہیں مجھے خاص ترین عصر کی قسم وَا 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 آج میری دعا قبول ہو رہی ہے موجے والا میں آج میرا دھیر سارا دل ہے آپ سے جناب سے نوکری کرنے کا اگر آپ کا دل ہوا تو ورنہ میرا اکیلے کا دل کیا کرے گا دل سے دل مل گیا تو پھر جنت آپ کی جھولی میں چونکہ دیکھو مجھے سمجھ نہیں آتی امام زمانہ کی خوشی والے دن کی اور رات کی جو پچھلی گزری ہے کہ شیعہ تو چلو شیعہ خوش تو ہونے چاہیے ان کا آخری امام ہے باروہ امام ہے ہر کلمہ پڑھنے والا خوش ہے ایک دو اے دریہ اور مجھے پیر توقیر عباس قادمی صاحب کی بلا مجھے مرسل بھائی بھائی جان میرے بزرگان ماتمی عزدہ دار تصریف فرماؤ حضرت اللہ معذر حسن زہدی صاحب کی بلا کہ مولا متجد درجات بلند فرماؤ ان کا جملہ یاد آگیا کربلا گامش اللہ اور پتہ نہیں کتنی دیر ان کی قبر پر بیٹھ کر میں کہتا رہا کہ بلا واہ 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 سارا جشن بند کر دیا ایک دو لفظوں میں انہوں نے کہا لوگوں کے پاس صرف بارات ہے دولہ نہیں ہے جو ہاج کی رات بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جوان ہو کر تیرے کل پیسے ہون گئے پر جنت دی ٹکٹتے نہیں نا ایک واری ہاتھ چاندے ہو جوڑی اکبر دے نوکر جوان بیٹھے ہو ہی دری آپ کو واہ واہ ہے آپ کو واہ واہ ہے جس چہرے پہ مسکراہت ہے کبھی دکھی نہ دیکھے تو ہم تو آل محمد کے نوکر ہیں ہمیں تو دبل خوش ہونا چاہیے اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے مجھے خاص ترین عشر زیادہ داد نہیں لینی لیکن اسے کم نہ کرنا اللہ کہتا ہے مجھے خاص ترین عشر کی قسم چونکہ جس اللہ نے ابھی تک پردے میں رکھا ہوا ہے اسے سمجھانے کے لئے چالیس منٹ تھوڑے ہیں کم از کم پانچے دن ہوں پھر اڑ جائیں گے لیکن ابھی کوشش کروں گا کہ دب کا دل تک پہنچ سکوں خاص ترین عشر کی قسم قسم بندہ نہیں کھا رہا قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں جہان کھاتا ہے باہ 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 پچھلے بھی رل پہ وہ یار میربانی کر رہے جائے خیرات مل جائے گی آپ خوش ہو جائیں گے قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں ستارہ مارچ کا اپنے اعلان سنائے کرمنڈی بہت دین بہلو علاقل آون رضا کے ذریعے تمام ان کے والدین کی برسی ہے کبلہ شوکت صاحب ہیں علی مران جعفری صاحب ہیں حماد ہے میں بھی وہاں بانیان میں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا پیرتوکیر صاحب صاحب دس سفر یہ ساری پھر نوکری ہیں آپ کی آٹھ ربیل اول پھر آپ کی ہاں انشاءاللہ نوکری کریں گے اس دفعہ گیارہ بجے کا کہا ہے تو انشاءاللہ جتنے بجے بھی آپ پڑھائیں گے موجیہ والا کے ساتھ بیسے دل لگا ہوا ہے دیر سارا تعلق ہے آپ کے ساتھ اللہ کہتے ہیں مجھے خاص ترین اثر کی قسم تو قسم بندہ نہیں اللہ کھا رہے میں آج پندرہ شابان کو سرکار کی آمد کے دن پر یہ جملہ کہے بغیر اگر آگے چلا گیا تو مجھے رات ہو سکتا ہے بخار ہو جائے میں بیمار ہونا نہیں چاہتا کل دل ساری نوکری مالکی کرنی ہے جملہ کہہ دیتے ہیں تاکہ سارے آپ حلالی خوش ہو جائیں گے کر خدا جانے کن جاہلوں کو یقین دلانے کے لیے تجھے بھی قسم کھانی پڑی ہے واہ 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 وہ ہاتھ کبھی مہت آج ہو سکتا ہے جو قائم مولا کو سلام کر رہا ہے جس کی چھات پہ علامہ ہاتھ اچھا مہربانی ہے دعا 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 آپ سلامت رہیں جی بزرگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں رات ہے دن نے اتنی توجہ ماشاءاللہ وہ بھی موجیاں والا ہاں ہمارا گھر ہے نا جی خاص ترین آسر کی قسم ہر آسر کی نہیں سبان اللہ خاص ترین یہ آسر زہر مغربی شاہ اس کی قسم میں اللہ کھائے گا بندہ نہیں کھاتا کبھی زہر اور آسر کی قسم بندہ ہی نہیں دیکھا جو کہہ رہا مجھے آسر کی قسم مجھے مغرب کی قسم مجھے صبح کی قسم تو جو امید بندے پہ نہیں مولوی تو انہیں اللہ پہ کیوں رکھی ہوئی ہے یہاں بندہ آج بھی خوش نہیں نا اندا پھر مو ہیں جدہ ہے جوان میر بھانی بھرو ہے ای دری نہیں خوش پیٹے ہیں وہ تو سلام مت رہے وہ بندہ جو اسم علی کا تلاوت کرتا ہے آجو 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 جشن تو ہو گیا عزدار جوان ماتمی خوش ہو گئے اور میں اکثر شابان میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں پورے جہان کو کہ آج تین شابان ہے یکم شابان ہے چار شابان ہے سات شابان ہے گیارہ شابان ہے پندرہ شابان ہے تیرہ رجب ہے پانچ رجب ہے یکم رجب ہے یہ سرکاروں کے آنے کے دن ہے تو جو جو ماتنی ان دنوں میں تمہیں نظار ہے اس کی فوٹو شوٹو بنا لیا کرو یہ روز روز ہسنے والی قوم ہی نہیں جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا دکھ بھی ہے اس بندے نے شیعہ بھی ہے ٹکر کھانا آندہ ہے کائم انہوں سلام کرنا نہیں ہوں جیتے رو میرے چندہ ایک باری ہاتھ چاہو چاہو جڑے چوان بیٹھے ہو پچھلے بھی مہربانی مل گئے وہ بندے جنہیں میں پورے شابان میں ڈھونڈ رہا تھا آپ مزہدار بندے ہونے چاہیئے داد سارے دیتے ہیں مزہدار تھوڑے ہوتے ہیں واو 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 اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جملہ یہ شکر ہے سجدے ہیں اپنے مالکوں کو کہ کوئی رجب کو آ گیا اور ہمیں عید کا دن مل گیا کوئی پانچ کو آ گیا ہمیں عید کا دن مل گیا کوئی تیرہ کو آ گیا کوئی کیارہ کو آ گیا کوئی دو کو آ گیا اگر پانچ ساتھ سارے جو آگئے کوئی شابان میں کوئی رجب میں آتے رہے اور ہمیں خوشیوں کے دن ملتے رہے ورنہ حضرت مولانا یہ تب سے ہیں جب نہ رجب تھا نہ شابان توڑا ہاتھ دعا پان گیا میرے باس تو ہاتھ اٹھا سکتے ہو یا رمیربانی کھیا کرو بہجان شکریہ بہت شکریہ وہ صدقے یہاں ہے کول بھی رکھ لیا تھے میں انہوں پتہ ہے ہم ہال خوشی کا دین ہے آج تو ویسے خام خی حسنہ چاہیے تفسیر نور و سکلین میں میرے پانچ میں سرکار فرماتے ہیں جو بندہ ہمارے فضائل سنے نہ داد دے نہ ہاتھ اٹھائے کچھ بھی نہ کریں صرف ہمارے نام سن کے مسکر آ پڑے نا تو پچاس سال کی نماز تحجد سے اس کا زیادہ سوا آیا 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 کیا لوگوں سے رضا ملاقات کروا دی تھکابٹ اتر گئے گا سب سے کلندر اللہ کہتے ہیں مجھے خاص ترین آسر کی قسم ہارا آسر کی نہیں اس آسر کی قسم اللہ کھائے گا جس آسر میں نمرود فیراؤن شداد ابو جہل ابو لہب یزید جیسے لوگوں نے سانسیں لی ہیں اللہ نہیں کھاتا قسم تین چیزوں کی کھائی جا سکتی ہے یہ اپنے سے افضل کی اللہ سے افضل کوئی نہیں یہ اپنے کے برابر کی خدا کے برابر بھی کوئی نہیں پھر تیسری قسم ہے کہ اس کی قسم کھاتا ہے جس سے زیادہ محبت ہو اب اللہ کو ظہور اثر سے محبت ہے پھر مل گئے پھر مل گئے راستہ بن گیا بسفر شروع ہو گیا یہ جو آپ کے ور میرے چھٹے مولا ہیں ان پر دونوں مذہب کے علماء متفق ہیں ہمارے تو ہیں ہی امام اور برادران کے اماموں کے استاد ہیں یونیورسٹی کھولی ہوئی تھی مدینے میں میرے سرکار نے وہاں بورڈ لگایا ہوا تھا کہ جو یہاں پر آئے مذہب کی قید نہیں علم لے جائے اور پھر جو آ گیا وہ کیسے مولا کی نہیں مان کے جائے گا ہر وقت میرے سرکار کے پاس رش ہوتا تھا مخلوق بندے ہی بندے اور جب لوگ کہتے تھے نا آج محمد کے بیٹے کے پاس بندے تھوڑے ہیں تو اس وقت دو ہزار بندہ ہوتا تھا ہاں گبلہ ہر ہاتھ میں قلم اور کرتاس ہوتا تھا جو سرکار بولے لکھ لو ڈیر سر واقع ہیں پھر جب کبھی مولا کا دن آیا چھٹے مولا کا تو پھر سرکار کے فضائل پڑے جائیں گے آج چونکہ منزل ہو رہے تو اسی میرے چھٹے سرکار سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی اثر ہے بادشاہ جو نگاہِ توحید میں قسم کے قابل ہے جس کی قسم بے زبان کھا رہا ہے بے دل ہو کر خوشی سے قسم کھا رہا ہے سرکار نے آپ سلامت رہیں سرکار نے تین تفسیریں کی ہیں اسی والعصر کی تین میں پہلی حوالے کرتا ہوں بچے سے لے کر اوہ جو آخر تک میرے سردار بیٹھا ہے وہاں تک بھی تھوڑی سی بھی قیمت مل گئی تو دوسری بھی حوالے کروں گا پھر تھوڑی سی اور مل گئی جلدی جلدی تیسری بھی سنا دیں گے ورنہ آگئے حاضری ہوگی پھر جب آپ کا دل ہوگا تو پڑھ لیں گے سرکار سے پوچھے گئے مالا وہ عصر کون سی ہے فرمایا پہلی عصر تو وہ ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے وہ جس عصر کی نماز میں میرے دادے علی نے زکاة دی تھی جیو آپ کو وہاں آئے سر آپ کو وہاں آئے ہاتھ اچھے ہی لری یار کیا لوگ مل گئے ہیں قسم سے بزرگ دعا پہ دینے ہیں آپ سلامت رہیں جو خوش بیٹھے ہو کبھی دکھی نہ دیکھو جو ہاتھ اٹھا رہے ہو خیرات ہی لے رہے ہو فرمایا پہلی عصر تو وہ ہے جس عصر کی نماز میں میرے دادے امیر المومنین نے زکاة دی تھی انگوٹھی آپ بول پڑے تو میں بس ایسے شوخہ ہو گیا بات آگئی نا پوری جماعت تھی رکوع میں اکیلِ علی نہیں تھے سوالی مسجد کے دروازے پر کھڑائے اس جملے کی قیمت اگر مل گئی تو بڑی مہربانی ہوگی چونکہ ہے سوال اور سوال میں مزہ آئے پہلے تو سوالی کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ نماز سے فارغ ہوں تو میں مانگوں با 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 بھے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور میں اس سے جا کے باتیں شروع کر دوں تو مجھے سوچنا چاہیے اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو کسی نے کچھ نہیں دیا جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں امیر المومنین نے بھی نہیں دیا اس نے پھر کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو پھر کسی نے کچھ نہیں دیا چنگے پھلے بیٹھوز ہو گئے پھر کسی نے کچھ نہ دیا علی نے بھی نہ دیا تیسری مرتبہ سوالی نے لفظ بدلے جب امیر المومنین نے انگوٹھی دی اس لفظ کی قیمت چاہیے کیونکہ دل میں علی رہتے ہیں تو قیمت واجب ہے سوالی نے لفظ بدلے کیا کہا جو علی نے ہاتھ بڑھا دیا اس نے کہا میرا اللہ گواہ رہی تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں جب بات بہت شکریہ بھائی جان جب بات اللہ کے گھر پہ آئی یار کھول دے ہاتھ رگے اگے بیٹھے میرا چند علی نے رقوع سے ہاتھ اٹھایا سوالی کی طرف بڑھایا بابا جی اس نے انگوٹھی اتاری آپ کے مرشد علی نے پھر ہاتھ بلا تشبیر رقوع میں رکھا میں قوم گیا تھا اتنا بڑا عالم ہے برادران اہل سنت کا کہ اسے امام کہتی ہے امام غزالی ڈالر دے کر میں نے ان کی کتاب خریدی تھی صرف ایک ستر کے لیے ستر نہیں نا لکھی اس نے اس نے عرش اٹھا کے مومن کی جھولی میں رکھ دیا ہے اہل سنت ہو کر وہ کہتے ہیں جو علی نے وہ زکاة میں انگوٹھی دی ہے وہ عام انگوٹھی نہیں تھی وہ حضرت سلمان ابن دعود پیغمبر کی انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے سلمان کی ہوا فضا خلا چاند ست جنات فرجت سب پر حکومت پوری دنیا پر اللہ نے دی تھی اس انگوٹھی کی وجہ سے علی نے وہی انگوٹھی یعنی ساری حکومت ہے نا سلمان کی وہی انگوٹھی خیرات میں نہیں دی زکاة میں دی ہے پچھلے کوئی آئے مہربانی کرنے والا آپ سلامت رہے آپ نہ ہوتے تو میں مر گیا تھا کیونکہ آج موجیاں والے کا رنگ ماشاءاللہ موج میں ہے حیرہ علی نے زکاة میں دی ہے آپ سلامت رہے ہیں بھائی جان خیرات میں نہیں دی جو صاحب زکاة میں دی ہے زکاة اور خیرات میں سمجھاتا ہوں بچے کو خیرات میں کوئی شرط نہیں ایک روپیہ دے یا ایک کروڑ دے لیکن زکاة میں شرط ہے نساب پورا ہو پھر واجب ہوگی چالیس من گندم ہو ایک من واجب ہے چالیس بکریاں ہوں گی ایک بکری زکاة واجب ہے یعنی نساب میں سے اگر انتالیس من ہے زکاة واجب نہیں ساڑھے انتالی اور کلہ بندہ ساڑھے انتالی نہ تولی رکھے تو بھی زکاة واجب نہیں نساب پورا تو زکاة واجب لفظ آگیا ہے جو انہوں نے لکھا ہے بندے ہم پر سوال کر کے ہمیں کافر شافر کہے کے نا بندے چین کی نیند سوتے ہیں وہ کہتے ہیں نساب پڑا کم کر بیٹھے نا نو کافر آکھے غزالی کیا کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں جو علی سلمان ابن دعوت کی ساری حکومت اپنی ملکی جت کی زکاة میں دے دے وہ تیرے مکہ مدینہ کی حکومت پہ جنگ نہیں کرے گا جیو اس ہاتھ کو جو ہاتھ آج کی رات پھیلا ہوا ہے حیدر 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 جنج اچھاتی اللہ میں ہک باری ہاتھ اچھے مہربانی قریب دعا مل گئی نا جی خیرات ہو گئی نا سرگا اب کوہ تو یہیں چھوڑ دیں اچھا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ آپ سلامت رہے آپ جیئے کے میرے بزرگ خوش ہو گئے جوان اٹھٹکے بے بول دینے جار ہومن کی چاہید ہے موجیہ اور یہ انگوٹھی میں پتھار ہوتا ہے ایک جملہ مجھے پسند ہے یہ میں نے کہا ہے لکھا ہوا کہیں نہیں ہے کتے لکھیا ہے کتے لکھیا نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں انگوٹھی میں پتھر ہوتا ہے تو علی نے انگوٹھی دی نا تو سلمان کی ساری حکومت علی کے پتھروں کی زکاة ہے ہاتھ چالاؤ یار احسان ہو گئے گتوانا چلو آج مدد فرما دیو چلو آج ہو گئے مہمان ہے حیدری آج تو یہ پہلی آسر اسی آسر پہ بھی گزارنا تو رات گزار جائے آدھی ہے رکو میں علی کھڑے ہیں علی جیسی عبادت نہیں ہماری تو موں کی تو ہو جانے بھی کبھی تو ایسا کر کے دکھا گے رکو میں کھڑا ہو تو ہاتھ یوں کرے پھر وہ یوں ہاتھ رہے کوئی آ کے تیرے ہاتھ شاتھ پکڑے کوئی انگوٹھی شنگوٹھی اتارے پھر تو ہاتھ رکو میں رکھ پنڈ کا پیش نماز بھی کہے گا کیونکہ دو کام نماز میں نہیں کرنے ایک تو مسلسل حرکت نہیں کرنی دوسرا اپنی گفتگو نماز میں شامل نہیں کرنی یہ دونوں کام صرف علی نے کی ہیں تھک گئے ہو ایک بتا چکا ہوں یہ مسلسل حرکت ہے یوں بڑھایا اس نے اگوٹھی اتاری پھر ہاتھ رکو میں رکھا یہ مسلسل حرکت ہے دوسرا اپنی گفتگو نماز میں شامل نہیں کی وہ بھی علی نے کی ہے کب کیسے کہا یاد دلاؤں یاد ہے آپ کو بس یوں پردہ سرکاتے ہیں انیس رمضان سجدے میں علی چلی زرب علی نے سجدے میں کہا فستو بے رب بلکعبہ ہاتھ یہیں پہ رکھنا جنہوں نے اٹھا لی ہیں جو نہیں اٹھا سکے آپ ان کو تکلیف ہی نہیں دینی جعفر نے فستو بے رب بلکعبہ جہاں علی نے ہاتھ نیچے نہیں کرنے مہربانی ہوگی جہاں علی نے حرکت کی وہاں آیت نازل ہوئی اننامہ ولیوں کو ملاوالی جہاں علی نے اپنی گفتگو نماز میں شامل کی وہاں شہادت بھی ملی کامیابی نے بھی قدم چومے اللہ بھی راضی ہوا تو پھر فیصلہ تو ہو گیا مادیا والا میں نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی علی نمازی نہیں ہے علی نماز ہے جیو جیو ایک دفعہ فیط نعرہ بھی ماری ہے نا جی میں نہیں کہہ رہا کہ علی نماز ہے اصول کافی میرے مذہب کی وہ کتاب ہے جو مذہب شیعہ میں پہلی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صلاة المومنین علی ہے تیرے چھٹے مولا بھی فرماتے ہیں مومنین کی نماز میرا دادا علی ہے علی خود فرماتے ہیں نا صلاة المومنین ہر مومن کی نماز میں علی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھنی نہیں اب یہ غلط فہمینا نہ ہو جائے علی حقیقت سلاة ہے نماز گئی ہے اس کا نام بھی سلاة ہی ہے کہ جو پڑھتے ہیں پڑھنی بھی چاہیے تم پر واجب ہے اللہ نے کہا ہی تمہیں اور جس دن آپ میں نماز پڑھتے ہیں اس دن نماز پرواز کرتی ہے اور باقی باتیں پوچھتے ہیں آج کیوں خوش ہے کہتی ہے آج مجھے نا علی والے نے پڑھا ہے ایک باری مہربانی کر دے ہو جی یہ پیغام بھی بچوں کے لئے ضروری ہے نا دور نہ ہو جائیں فرو عدیم سے ہاں وہ پھر بہم باتیں سنتے ہیں انہوں نے دوسری وضو نہیں دوسیا انہوں نے دوسری نماز نہیں دوسیا دست دیا پیچھتے خدا کی قسم ہے ہاں حکم ہے ہم میں واجب ہے نا سار اصول ہے کافی جوکی جوکی نماز چھوڑو گے تو علی جوتییں مارے گا علی کو چھوڑیں گے تو اللہ لانت کرے گا کوئی ہاتھ اب نیچے نہ رہ جائیں جو جوان تشریف فرماؤ ہے ری پہلی اصر پہلی اصر فرماتے ہیں وہ اصر کی نماز جس میں میرے دادے علی نے زکاة دی تھی مولا دوسری اصر فرمائے سجدہ حسین چلے گئے ہو وہ کربلا صرف رونے کے لئے نہیں اس میں حقیقتیں اور بھی ہیں یہ جو حسین علیہ السلام نے آخری سجدہ دیا ہے یہ کسی نماز کا نہیں ہے یہ خدا بچانے کا ہے چونکہ چھوٹے چھوٹی روحوں نے حسین کے کام دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا تھا یہ بندہ نہیں ہے سر مارنے والی بات تھی نا یہ یہ بندہ نہیں یہ اللہ ہے حسین نے سجدہ کر کے بتایا وہ اللہ ہے اور جب حسین نے سجدہ کیا پھر اس کو بھی آنا پڑا ایک سجدے کی ٹیک پہ پورا دین کھڑا ہے میرے اللہ کا اللہ شاہ رکھ کے قریب ہے نا تو حسین نے شاہ رکھ تو کٹوا دی بچایا کسے دیکھ دو کون ہتھوڑے مار رہے ہیں اور لفظ بہر آ رہے ہیں اور خریدار دو جلو تھوڑی ہیں یہ دوسری اثر سجدہ حسین حسین بھی حسین ہے یا صاحب الاسر و الزمان دن تیرہ ہے میرا مولا دیر بھی ہو گئی تیرے مومنین کو تیری ریت کو یہ لادلے بھی بڑے ہوتے ہیں چونکہ قیامت والے دن بڑے بڑے بندے پیدل چال کے اللہ کی عدالت میں جائیں گے علی والے سوار ہو کے جائیں گے ہر علی والے کے قبر پر فرشتے سواری لے کے آئیں گے سوار ہو اور چال تو اتنے لادلے ہیں تیرے ان کو تھکانہ بھی نہیں چاہتا اور خوش بھی کرنا چاہتا اللہ کے جملہ ایک ضرور کہنا ہے یہ دس محرم والے دن اکیلے حسین بیٹے ہیں مسائب کا محولی نہیں مسائب بھی نہیں پڑھ رہا قبضہ ظلفکار پر حسین مولا کی پیشانی ہے زخمی حسین ہے پیاسا حسین ہے اکیلا بیٹھا ہے اسرائیل نے حضرت اللہ مسید محمد جعفر شستری لکھ رہا ہے اسرائیل نے اللہ کی بارگاملے ہاتھ باندھے اللہ کہتے ہیں تجھے آج کے دن کیا ہو گیا کس بات کے ہاتھ باندھ رہا ہے اسرائیل نے کہا مولا دیکھ حسین اکیلا ہے حسین پیاسا ہے حسین تکلیف میں ہے حسین کے زخم اور تکلیف مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے مجھے اجازت دے میں حسین کی روح لے آؤں بس اسرائیل نے کہا روح لے آؤں جلال میں آگیا اللہ اللہ کہتے ہیں جلال لے آؤ اگر تجھے دیتا ہے تو ماتمی پہ واجب تھا ہاتھ اٹھانا جو شپیر کا ماتمی موجیہ والا میں ہے لبائے کا یا حسین تھک نہ جانا تھک نہ جانا میرے دوستو کیا ہوگی آمانہ تجھے ادھر ہی دیکھ رہا ہے مولا آپ کو اپنے زواروں میں شمار فرمائے ہاتھ اچھے ہے جہاں جو تجھے دیتا ہے تو لے آؤ فَنَّزَّلَ الْجِبْرِیلُ وَالَلْعَرْزِكَرْبَلَا دس محرم والے دن جبریل اسرائیل کربلا میں نازل ہوا یوں بلا تشبیح حسین مولا بیٹھے ہیں وہ حسین کے سامنے جو ہاتھ باندھ کے کہاں پر آئے بیٹھے 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 یہ لفظ مجھے پسند ہے بیٹھے 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 اکبر کے بابا کو نا اسرائیل پہ ترس آیا بیشانی بلند کی ظلفیں ہٹائیں پسینہ صاف کیا اسرائیل کو دیکھا میرے سامنے اسرائیل آ جائے تو پوچھوں گا بھی کیوں آ جائے حسین پوچھ سکتا ہے تو کدھر اسرائیل سے حسین کہہ رہے ہیں تو کدھر حسین اکبر کا بابا اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں کیا پوچھ کے آیا ہے آپ کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تو روح لینے آیا ہوں تاکہ آپ کی تکلیف ختم روح لینے آیا ہوں جلال میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا میرا مرشد حسین فرماتے ہیں لے جا میری روح اگر تو مجھے ڈھونڈ لے تو آخر اللہ کو کہنا پڑا اسرائیل کے کہنے پہ نہیں آ رہا میں اللہ کہہ رہا ہوں یا عیتوہا نفس مطمئنہ یہ دوسری آثر آپ کے کیا کہنے آپ نہ ہوتے تمہیں اتنا نہ پڑتا یہ دوسری آثر مولا تیسری آثر فرمایا قائم کا ظہور اب آ گئے تو چپ کر گئے ہو اے ہم موالی علی کے ہیں ریت بارویں کی ہیں ہم علی کی ریت نہیں ہیں اور ہم بہت بڑی ریت ہیں ہم جیسی ریت کہاں ملے گی لوگوں کو ہمیں اللہ نے دین وہ دیا ہے جو ہر دین سے افضل نبی وہ دیا ہے جو ہر نبی سے افضل امام وہ دیا ہے جو ہر حجت پہ حجت بارویں پہ بولنا اب جس کے لئے آیا ہے اگر بارویں کی معرفت نہیں تو پھر جہل ہے جس کی جوتی کے صدقے میں کائنات پال رہی ہے چونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا کریں بارویں کیسے سمجھیں اللہ کہتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آیت مصطفیٰ شہنشاہ کے زمانے میں نازل ہوئی تھی اب بھی ہے منسوخ نہیں ہوئی قیامت تک رہے گی اللہ پر واجب ہے قیامت تک کوئی صادق کو بھی رکھے مشکل بات پہ آپ بول پڑے ہیں قسم سے یہاں میں نے ان چولی چپ دیکھا ہے جہاں آپ بول پڑے تو کوئی صادق کو بھی اس کو رکھنا واجب ہے جس کے ساتھ ہم ہوں وہ تیسری اثر ہے میرے قائم مولا کا ظہور اللہ کہتا ہے مجھے علی کے زکاة دینے کی قسم مجھے حسین کے سجدے کی قسم مجھے بارویں کے ظہور کی قسم اللہ کہتا ہے تم بھی قائم کا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں شامل ہوں کیا عبادت ہوگا قائم کا انتظار جو اللہ تیرے ساتھ ہے اب یوں یوں نہ کروا مجھ سے لفظ خرید گالاں کٹاں دانت آت لماں نہیں دانت نت نہ دے لیکن قائم کے بات جو نہ بولے پتہ نہیں کیوں زندہ ہے اور اس دور کا شیعہ جب قبر میں جائے گا نا اس سے علی کے بارے میں اتنا نہیں پوچھا جائے گا جتنا بارویں کے بارے میں پوچھا جائے گا میں تو تمہارا بھلا کر رہا ہوں یہ جو پچھلی رات گزری ہے پچھلی رات چودہ شابان کی اثر ڈھلی تو حضرتِ گیارویں مولا جنابی حکیمہ خاتون کے پاس گئے سگی پھوپی ہے جنابی حکیمہ خاتون حسین اسکری مولا کی اٹھیں چونکہ پھوپی ہے جا باپ ہے جا دادا ہے جا ماما ہے جو بھی ہے امام امام ہے بیٹا آپ کیسے تشریف لائے پھوپی امہ ذرا ہمارے گھر تشریف لائیے بیٹا خیریت ہے ایک مہمان آنے والا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا رہا وہ بڑا آدمی ہے نا بیسے بارویں سے بڑا کون ہو سکتا ہے ہمارے ہاں ایک مہمان آنے والا ہے جنابی حکیمہ خاتون تشریف لائیں جنابی نرجس بیٹھئے اپنے حجرے میں فیصلہ لینا ہے ایسے نہیں جانے دینا لیٹ تو وہی جو ہو گئی میں نے آپ کہاں جا کے پڑھنا ہے ہم مردی ون ون ٹو ٹو اور قسم سے آپ سچ کہہ رہے ہیں جنابی حکیمہ خاتون ہی اور تھوڑے سے نہ لہجے میں جلال تھا جب جنابی نرجس سے بولی نرجس بیٹا جی پوپی اممہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تیری جھولی میں مہمان آنے والا ہے جنابی نرجس نے کہا پوپی اممہ نراز نہ ہوں آپ کو کس نے کہا باگر سے زیادہ قیمت نہیں چاہیے باروہ ہے خود جلال ہے اس لئے جلال سے مجھمہ تھم بھی جاتا ہے ہمیں پتا ہے امام حسین کی شہادت میں مجھمہ تھم جاتا ہے اور بارویں کی فضائل پر یہ جلال چھا جاتا ہے آپ کو کس نے کہا پوپی اممہ کہ میری جھولی میں مہمان آنے والا ہے اسکری بیٹے نے جنابی نرجس میں ہوتا تو بڑی دار دیتا میں سنتا بڑا چنگا جناب نرجس نے کہا اممہ اگر انہوں نے فرمایا ہے تو پھر سچ ہوگا ورنہ لامتش اور بسکلل حمل اممہ مجھے کوئی پتا نہیں ہے کہ کوئی آنے والا ہے آپ سلامت رہیں پچھلے محلے سے بھی آپ میرے دوستوں نے مدد کر دی ہے آپ سلامت رہیں سرکار قائم کو سلام کرنے والے بی بی کہتے ہیں ورنہ میرے شعور میں بھی نہیں کہ کوئی آنے والا ہے یا نہیں یہ آوازیں سنیں اسکری مولا نے وہیں سے آواز دیں پھپیا ماں گھبرانا نہیں ہے ہم آل محمد ماں کے شکموں میں نہیں ہوتے جو فیصلہ نہ دے سکے چلو خوش تو بیٹھا ہی ہے چلو اگر تھک نہیں گئے ہو تو اسم الہی رات گزر گئی صبح صادق کے وقت سرکار کی تشریف آگ رہی ہے سامرہ یعنی خود جنابی حکیمہ خاتون سے پوچھا گیا بی بی آپ تو ساری رات اسی حجرے میں تھی آپ بتائیں کہ آنے والا کیسے آیا بی بی کہتے ہیں مجھے کیا پتہ کیسے آیا میری تو آنکھ لگ گئی تھی میں تو نرجس کے جھنجھوڑنے پہ جاگی اس نے کہا پھو پی ام آب سو گئی آنے والا آب ہی گیا چودری مولا کی قصہ میں آج موجیاں والا نے ملت بالا ہوا ہے چلو بہت بڑی بات بہت بڑے معرفت والے لوگوں کے سامنے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں داد کے لالچ بھی اگر میں بات کروں تو مجھے ابھی باروقت گنگا کر دے صرف تیری معرفت اور چہرے کو دیکھ کر کر رہا ہوں حکیمہ خاتون پر چلو قریب تھی سگی ماں ہے جناب نرجس بی بی نرجس سے پوچھا گیا آپ ہی بتا دیں کہ یہ بچہ کیسے آیا بی بی کہتے ہیں مجھے کیا پتہ کیسے آیا میجھے اونگ آگئی تھی اونگ میری تو تب آنکھ کھلی جب میرے دائیں پہلوں میں ایک بچہ سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا تھا سبحان ربی یا رب یہ دعا نہیں دور کیا ہے یہ خیرات نہیں دور کیا ہے یہ قائم کا پہرا نہیں دور کیا ہے میں نوکر ہو گیا جی چونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں غسل ملتا ہے پہلے غسل پھر ازان اکامت اسے غسل بلادت کہتے ہیں واجب ہے بچے کو دینا نرجس پیدا ہوتا ہے غسل کا ملنا دلیل ہے کے نرجس ہے آتے ہی غسل باگے ڈھول دھمک آباد میں پہلے غسل یا رہا حد ہو گئی ہے یہ تین دن اور چار راتیں علی کعبے میں رہا ہے نہ کعبے میں نلکا ہے نہ کنوا ہے بہر حبی علی سے جو مسجد میں ازان دیتا ہے وہ اللہ کے گھر میں چوکھا بیانا ہے بے سکتا ہے علی کی گواہی کو تم چھپاؤ کے کہاں کہاں تک ملا علی کی گواہی تو پورا قرآن پہتا ہے قرآن پہتا ہے ہے دریہ اور پھر جو پیدا ہوتا ہے وہ بے لباس پیدا ہوتا ہے کوئی بندہ سوٹ پہن کے بچہ نہیں پیدا ہوا چونکہ ہم پیدا ہوتے ہیں اس لیے ننگے پیدا ہوتے ہیں جب یہ دنیا میں آتے ہیں تو یہ لباس میں ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جنت بھی رش کرتی ہوگی یہ توحید کے غلاف میں ہوتے ہیں اللہ اکبر کیونکہ رازِ الٰہی ہیں اور یہی بجا ہے حضرت علامہ سید عبدالرزاق المصوی المکرم انہوں نے ایک سطر لکھی ہے تھک تو نہیں گئے ہو ایک دو بندے کہتے ہیں نہیں باقی پھر دعا مانگ لو دروازہ کھلا ہے بس بس سمیٹ گئے ہیں یہ تو پھر عشق کا سمندر ہے جس کی نہیں ابتدہ کی خبر نہ انتہا کا پتہ حضرت علامہ سید عبدالرزاقل مجھے بات لکھی ہے ایک طرف سقلائن ہو ایک طرف ان کے لفظ ہوں چھوڑ دوں میں سقلائن یہ لفظ ہی خرید لوں اور خریدہ ہوا ہے انہوں نے کہا یہ تو بچہ بھی جانتا ہے کہ معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے یہ کسی نے نہیں بتایا کہ کیوں دیتا ہے غیر معصوم کیوں نہیں دے سکتا وہ فرماتے ہیں کیوں کیونکہ وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کیونکہ معصوم کے اپنے جسم کے کچھ راز ہیں جو اللہ غیر معصوم پر کھولنا نہیں چاہتے ہیں واہ 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 اس بندے کو واہ واہ ہے جو سمجھ گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج کا دن چڑھا پندرہ کا صبح سرکار ہے دن تلو ہوا جناب نرجس کی جھولی میں ہیں سرکار قائم سرکار اسکری مولا اپنی مسند پر بیٹھے ہیں سہن بھر گیا ایک وقت آیا سفید رنگ کے کبوتروں سے سرکار اسکری مولا کا سہن تو جیسے بی بی سیدہ نرجس کی جھولی میں سرکار تھے تو دو تین کبوتر آگے بڑے انہوں نے اپنے پروں پر سرکار قائم کو سوار کیا اور گئے جب تک بی بی دیکھتی رہے تو دیکھتی رہے جب وہ غیب ہوئے تو سہرے ماں ہیں بی بی تھوڑی پریشان ہوئی میرے بیٹے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں تو اسکری مولا بولے نرجس گھبر آنے یہ کبوتر نہیں ہیں فرشتے ہیں قسم سے یار دھیر ساری باتیں ہیں جو کر نہیں سکتے یہ ایک آنکھ والا مار گیا ہمیں جب سے یہ نکلا ہے تو میں کوئی شنائی نہیں سکتے تو اسی خوش پہ ہوں دیکھ کوئی سارا جان پہ ویند ہے پر اسی بڑے فسے ہیں ہاں کیا کریں سر پتہ نہیں کون کون سن رہا ہے ہر بندے کو تھوڑا سنائے جاتا ہے یہ فرشتے ہیں نرجس کچھ نہیں ہوتا ابھی لے آئیں گے تو بادشاہ یہ کدھر لے گی جا رہے ہیں میرے لادلے کو سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ان کو بھیجا ہے کہ میرے قائم چونکہ قائم ہیں ہی دو پوری قائنات میں یہ اللہ قائم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج پتہ نہیں کہ اس کے عشق میں پڑھا جا رہا ہے یا میرا بارہ میں سرکار کا اس میں گرامی لقب قائم ہے اور پتہ نہیں کتنا جلال ہے میرے شہنشاہ کی ذات مقدس میں کہ ہم اللہ سے لے کر اسکری سرکار تک سب کا نام لینے کی اجازت ہے باروے کا نام لینے کی اجازت نہیں لقب سے پکارنا ہے نام سے نہیں ظہور سے پہلے تک ظہور کے بعد نام لیا جائے گا پہلے نہیں نام لے سکتے سب کو پتہ ہے نام کیا ہے اور میں نے کبھی بھی نہیں لیا جب سے حکم پڑھائے تو مولا یہ فرشتی ہیں تو پھر کدھر لے کے جائے فرمایا اللہ نے ان کو کہا ہے کہ اٹھاؤ میرے قائم کو اور کائنات پوری دنیا نہیں دنیا ایک جہان ہے اٹھارہ ہزار آلمین کے ذرے ذرے کو جا کر دکھا دو کہ بندے بن جاؤ انتقام لینے والا آگیا ہے سبحان اللہ اور مجھے حضرت عباس کی قسم میں حضرت شیخ مفید علی رحمہ یہ وہ خوش نصیب آلے میں جسے میرے قائم مولا نے بھائی کہا ہے غیبت نومانیہ انہوں نے لکھی تھی بارویں کے حکم سے اور سرکار نے کہا تھا دوچنگا میرا بھائی ہیں میرے ہر دادے باپے کے فضائل میں تو نے کتابیں لکھی ہیں میری ہاں اور حکم سے لکھوائی غیبت نومانیہ بڑی مشہور کتاب ہے کتنا میز پہ ہاتھ ماروں میرا دل کر رہا ہے کہ مار دوں میں اڑ جاؤں وہ کہتے ہیں کہ چالیس راتیں اور چالیس دن قائم غیب رہتے تھے دنیا میں آنے کے بعد ماں کی جھولی سے چالیس راتیں اور چالیس دن چالیس میں دن کے بعد پھرشتے لے آتے تھے جناب نرجس کو ملوانے کہ ماں گھبر آنا جائے چالیس راتیں نہیں ہوتے تھے مولا کہاں ہوتے تھے فرمایا ہجاب توحید میں خود توحید اپنے پردے میں تربیت اور پرورش کر رہی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے اس کی غیبت کا مظہر ہے میرا قائم اور جب تشریف لیں گے آنے والے ہیں ہاں خوش ہو جاؤ میرے مولا کے دلدل پر زین رکھی جا چکی ہے صرف خدا کے بدنے پاؤں اٹھانا ہے ذلفکار نیام سے بہر آنے والی ہے پھر مزا آئے گا پھر مزا آئے گا رب میں مثال نہیں دے سکتا وہ دروتہ دے دیتا یہاں میں نہیں دے سکتا بندے چرچرک ہو جائیں گے پھر مزا آئے گا سرکار کے آنے کے بعد زلفکار نیام سے بہر ہوگی ممبر لگا ہوا ہوگا پھر علی سننے اور پڑھنے کا مزا آئے گا ابھی ہم کیا سنائیں کیا پڑھیں مولک بسم اللہ شرم چنگی ہوئے ادھر والے کیوں انہیں ہاتھ اٹھا رہے ہو یار علی چنگتہ ہی لگ رہے ہیں اور کی ہے علی کی ولایت کا تعلق باپ سے نہیں ہے ماں کے ساتھ ہے امیر المومنین خود فرماتے ہیں نوجوانوں کو کہ اپنے لئے بیوی نہ ڈھونڈنا اولاد کے لئے ماں ڈھونڈنا اس میں کتنے راز ہیں یہ کبھی کھولیں گے علی فرماتے ہیں مجھے اچھی ماں لادو اچھی نسل لے لو اچھی قوم لے لو یہ سارا تعلق امہ کی شرافت کے ساتھ ہے سجدے کیا کرو ماں کو بھی سلام اس نے خیانت نہیں کیا ہم علی علی کر رہے ہیں ہم پہ بھی لعنت جانت پڑ رہی ہوتی ہے لعنت کی ذات میں ہے علی کا دشمن اور کوئی بھی نہیں ہے سمٹ کیا جا فر ختم ہوگی میری پڑھائی کعبے کی چھت پہ آئے گا جب آئے گا مہ پریشہ اور یاد رکھے زمانہ جب سرکار حج کرنے گئے تھے حسین کے نانا تو ستر ہزار بندہ تھا سرکار کے ساتھ جو مکہ سے مکہ آیا تھا مدینہ سے ویسے ایک لاکھ ساٹھ ہزار بندہ تھا حج میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار بندے نے پیدل چل کے کعبے کا تواف کیا ہے بطول کے بابا نے اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے تواف کیا ہے صرف بتایا آئے کہ ہم کعبے سے چھوٹے نہیں ہیں اب چھیڑ کے جو چھوڑ جائے وہ یار چنگا نہیں لگتا یا چھیڑا نہ کرو یا چھوڑا نہ کرو چالیس منٹ میں تھک گئے ہو تو قائم بھی کعبے کی چھت پہ آئیں گے اس کی دو وجہیں لکھی ہیں حضرت اللہ مفیض قاشانی نے ایک وجہ میں مثال سے سمجھاؤں گا ایک وجہ سادھی سادھی ہے بلکہ دونوں ہی مثال سمجھنے بھی بہت سے سمجھ نہیں آئے گی مثلا کیا ہم سارے ہمارے زمیندار لوگ بیٹھے ہو میرے سامنے علم زراد کے محرین سے پوچھنا کہ جب گندم کا دانا ہم زمین میں چھپاتے ہیں بیجھتے ہیں تو وہی دانا بارہ مراحل تائے کرتا ہے پھر وہی دانا ظاہر ہوتا ہے جو پہلے دن چھپایا تھا ایک دو پہنچنے والے تو پہنچ گئے جو نہیں پہنچے میں میز پہ ہاتھ مار کے پہنچا لیتا ہوں وہی دانا بارہ مراحل تائے کر کے نا پھر وہی ظاہر ہوتا ہے جو پہلے دن چھپایا تھا اوڑ بھی جاؤ تو داد تھوڑیا ویسے چھپ رہ جاؤ تو میرے لئے داد پوری ہے اللہ نے بھی تیرہاں رجب کو کعبے کی زمین میں ولایت علی کا بیج لگایا تھا جب اس نے بارہ مراحل تائے کر لیے پھر وہی علی کعبے پہ آیا جیو ہی لی ایک وجہ یہ لکھی ہے کعبے کے چھت پہ آنے کی ہمیں پہلا علی بھی اللہ کے گھر سے ملا ہمیں آخری علی بھی اللہ کے گھر سے ملے گا ہم کتنے اللہ والے ہیں دوسری وجہ میکی ملا گیورین شورنس پرفیوم شرفیوم یہ وہ بڑے بہنکش ہیں کے کپڑے شپڑے پہن کے بڑا فرش فروش ہو کے تو کسی کی چھت پہ کھڑا ہوں تو سارے ملنے والے کہیں گے جار کیا ہو جی دید کیوں کھڑا ہے اگر میں بنیان پہن کے اپنی چھت پہ کھڑا ہوں تو سارے کہیں گے کھڑا رہے ہیں اپنی چھت پہ کھڑا ہے قیم علی کے بیٹے نے کھڑے کی چھت پہ قدم رکھ کے کائنات کو بتانا ہے خیر اللہ کا ہے مالک ہم ہے ہاتھ اچھے ہیں مولا آپ کے صحیحت سلامتی زندگی رزق میں اضافہ فرمائے کائنات کی ملکن سیدہ کونائن اپنے پاک بیٹے کے صدقہ میں کبھی کسی کا محتاج ہی نہ فرمائے دشمن کے شر سے مولا محفوظ رکھے آپ کو ختم ہوگی جعفر کتنا پڑھے قائم یہ بھی ابھی تو کچھ بھی نہیں حقیقت میں قائم ایک دن میں کتاب پڑھ رہا تھا میں بھاگ گیا تھا گھر سے خدا کی قسم بھاگ گیا تھا گھروں نے فون گیا کہ پیدل بھاگ رہے بچے میرے پیچھے بھاگ پڑے اور میں کہ تمہیں نہیں پتا تم بھی بھاگ جاؤ یہ کیا ہے قائم چکر آ جاتا ہے روح کو دماغ کو نہیں کہ کس مقام پہ کھڑا ہے بقیت اللہ آخری بات لقب ہے تیرے قائم کا زیارت میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا بقیت اللہ فیلارض اور یہی آٹھویں مولا گھوکم ہے کہ جب ہمارے بیٹے کو سلام کرو تو یہی سلام کیا کرو السلام علیکہ یا بقیت اللہ فیلارض اس سے بہتر سلام نہیں ہے بقیت اللہ کیا مطلب مثلا آپ یورپ میں سارا موجیہ لہا رہتا ہے مولا نے آپ پہ کرم کیا ہوئے اور کرم کرے مولا تو آپ ہیرہ خریدنے جائے نا ڈائمنڈ مارکر جہاں ہیرے بکھتے ہیں ایک تو مزیدار بات ہے کہ وہاں رش نہیں ہوتا ہر بندہ دھوڑا جائے گا ہیرہ خریدنے تو وہاں کلم کھلا اور پھر جو آپ شاپ پہ بیٹھیں گے کافی شافی یہ وہ بڑی عزت کرتا ہے وہ جو ہیرہ خریدنے آگیا وہ کتنا بڑا بندہ ہوگا تو آپ نے اسے کہا کہ یار مجھ اچھا ہیرہ دکھا اس نے ناکر سے کہا لے ہو وہ ایک ہیرہ ٹی بی میں بند لے آیا اس نے کہا سرگار یہ دیکھے آپ نے کہا یار اچھا ہے اس سے اچھا اس نے پھر ناکر سے کہا دوسرا لے ہو وہ دیکھا یار اس سے اچھا ناکر سے کہا اور لے ہو اس سے اچھا ناکر سے کہا اور لے ہو اس سے اچھا کوئی دس بارن ٹی بی این ناکر لے آیا آپ نے کہا یار یہ سارے اچھی ہیں کوئی بہت اچھا جو سب سے اچھا اس نے کہا اچھا جی اب اس نے ناکر سے نہیں کہا مالک اٹھا اس نے جا کر شیف کھولی اس میں سے صندوق نکالا صندوق کو پھر کھولا اس میں سے ساری صندوق چاہ نکالا پھر اس کو کھولا اس میں سے ایک ڈبی نکالی ڈبی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی جناب کو نہیں دی دور سے دکھائی کہ یہ خریدنا ہے تو بسم اللہ ورنہ یہ میری دکان کا بقیہ ہے اس کے بعد میرے ہیروں کی دکان بند ہے آج سمجھ نہیں آئی موڑیہ مالک کو سرداروں کو یہ اللہ کہتا ہے یہ میرا بقیہ تلہ ہے باتا نہیں کسی اقتدار کا مالک ہے نرجس کا لال جس کے بعد اللہ کی حجت کی دکان بند ہے سبحان اللہ آتھو جہرہیہ ہے دو منٹ ختم ہوگی پڑھائی دعا کے قریب آگے میرا دل نہیں بھرنا جناب کا بھر گیا ہوگا میرے حسن عسکری مولا کے ایک غلام تھا نوکر تھا جس کی ڈیوٹی جب غیبت سغرا شروع ہوئی میرے مولا کی چار سال کے بعد ظاہر تھے میرے سردار جب غیبت سغرا سردار جہاں زیارت کرنے جاتے ہو نیچے اب تو لفٹ شفٹ لگی بڑا مزیدار بن گیا ہے دو تین تفہہ ہم لفٹ میں آتے جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا اوپر گئے کہ نیچے گھڑے ہیں یا اوپر چلے گئے ہیں پھر اس نے کہا کہ یا رب نیچے آگئے ہیں سردار تو اس کے اندر سرکار رہتے تھے جب غیبت سغرا ہے اسی طرح دو غیبت ہیں غیبت سغرا غیبت کبرا ظہور بھی دو ہیں ظہور اصغر ظہور اکبر ظہور اصغر ہو چکا ہے وقت مقرر کرنا حرام ہے کہ کب آئیں گے یہ بتانا حرام ہے مقرر نہیں کر سکتے بیسے ظہور اصغر ہو گئے تبدیلی نہیں بتا رہی دنیا کی اے وہ تکرونے شرونے تو فلان تو آگے تو دھمکان تو پیچھے اوپر نیچے ہو رہی ہے پوری دنیا سنبھالی نہیں رہی اپنی بنائی ہو چیزیں انسان کے کنٹرول سے بہر ہو گئی ہیں تو پوری دنیا اس تبدیلی سے کبلا گھبرائے تو گھبرائے ماتمیوں کو نہیں گھبرانا چاہیے چونکہ جب بڑے کسی کی آمد ہو تو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ہمارے شہنشاہ آ رہے ہیں تو بندے کہتے ہیں جی در کی وجہ سے امام غیب ہے جیسے میں کافی ساری توجیح لکھی ہیں شیخ مفید علی رحمہ نے وہ کہتے ہیں ایک تو اللہ نے شیطان کا غرور توڑا ہے بارویں کو غیب رکھ کے چونکہ شیطان نے کہا تھا میں تو غیب ہو کر گمرہ کروں گا تیری حجتیں ظہر ہو کر ہدایت کریں گی اللہ کہتے ہیں تیرے غرور کا جواب دیتے ہیں میں بھی ایک غیب کر لوں گا جتنا تو گمرہ کرے گا وہ غیب سے ہدایت دے گا اور دوسرا ڈر شر نہیں ہے تو ابھی چار سال کے غیبت شروع گئے ابراہیم اس کا نام تھا جو مولا کا نوکر تھا اس کی ڈیوٹی یہی تھی کہ جب بھی اسکری مولا کا دل کرتا میں اپنے چاند سے ملوں تو اسی نوکر سے کہتے ہیں جا حجت خدا کو اٹھا کے لیا پہلے تو یہی مزا لینا چاہیے تھا کہ خود وقت کی حجت کہے رہی ہے حجت کو لیا وہ کہتے ہیں میں سرداب میں جاتا سرکار کو کاندھوں پر اٹھاتا آکر اسکری مولا کے پاس اپنے بابا کی جھولی میں بیٹھ جاتے باپ اور بیٹا باتیں کرتے رہتے ہیں میں سنتا رہتا پھر مجھے کہتے ہیں جا حجت خدا کو سرداب میں چھوڑا پھر میں اٹھاتا اور نیچے چھوڑاتا روزانہ اس وقت جو حاکم تھا وہ تو دھونڈ رہا تھا میرے قائم مولا کو جس طرح فیرون موسیٰ کو دھونڈ رہا تھا کہ مار دیں گے آگے سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا وہ کہتے ہیں روزانہ باپ اور بیٹا باتیں کرتے تھے اور مجھے سمجھ آتی تھی کہ کیا کیا کہہ رہے ہیں ایک دن مجھے کہا لے آقائم کو بابا کی جھولی میں آکے بیٹھے کہتے ہیں ایسی بولی میں باتیں کرنے لگے باتیں کرتے رہے ہیں مجھے کہا جا واپس چھوڑ کے آ میں سرداب میں چھوڑ کے جیسے واپس آیا سہن بھرا ہوا ہے بادشاہ کے سپاہیوں سے شور ڈال رہے ہیں کہ اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے تو انہیں ہم سے چھپا لیا اسکری مولا سے کہہ رہے ہیں تو میرے پاؤں کے نیچے سے کہتے ہیں زمین نکل گئی جن سے چھپا ہم نے بتانا نہیں تھا وہ آگئے یہ تو دشمن ہے میرے مولا کے تو میں یوں کھڑا ہو گیا کہتے ہیں ان سپاہیوں کے سامنے مجھے اسکری مولا نے کہا جا لے آ قائم کو با 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 بس ختم ہوگی بات آپ نے کمال کر دیا ہے میں کبر تک آپ کو سلوٹ کرتا جاؤں گا کہ سمجھے کرتا جاؤں گا ممبر پہ بابزو باتا ہے آپ کے ساتھ میں نے کہا سرکار لے آو میں نے تجھے کہہ رہا جا لے آ باتشاہ تشوی فرماتے ہیں اگر تُو اب نہ گیا تو میں تجھے اپنے شیعوں کی لسٹ سے خارج کر دوں کہتے ہیں جب اتنی بڑی جلال تو میں بھاگا کہتے ہیں میں سینی اُتر کے نیچے گیا یہ لاؤز پھر مجھے پسند ہے تو آگے سرکارے قائم مسکر آ رہے ہیں اور مجھے کہتی ہیں ضرور بابا سے ڈانٹ کھانی تھی پہلی دفعی آ جاتا ہے جیو میں تو سمجھا تھا تھک گئے لیکن آپ نے مجھے کمال سے سنا کہتے ہیں سرکار نے چہرے پہ نکاب ڈالا چار سال کے بعد ظاہر مولا میں نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا بہر آ گیا سپاہی نے دیکھا مجھے سرکار نے کہا لے جائے سے دربار قائم کو میں نے کہا بادشاہ اتھوں تک تھے چلو ٹھیک سی اُڑ دربار تو دشمن میں جو تجھے کہہ رہا ہوں کہتے ہیں پچھے سرکار قائم نے میرے کاندھوں پہ بیٹھے تھے مجھے یوں گا بیس نہ کر بابا کے ساتھ وہ کہتے ہیں جیسے ہم بہر نکلے لطف لینا داد بڑی ہوگی آپ نے کمال کر دیا وہ کہتے ہیں ابھی چہرے پہ نکاب تھا تو ایسے لگا جیسے گھر سے بہر ہے جیسے سامرہ میں کروڑ ہا سورج تلو ہو گئے ہوئے عورتیں مرد بچے کوئی گھر میں نہ رہا گلیاں بھر گئیں ابھی نکاب تھا ہٹا لیتے تو پتہ نہیں کون بچتا کون نہ بچتا وہ تو کہتے ہیں بادشاہ کے سپائی شپائی ساتھ تھے انہوں نے راستہ بنایا ہم دربار پہنچ گئے دربار بھرا ہوئے تخت پر وہ بیٹھے چمچے کرچوں سے کرسیاں لگی ہوئی ہیں میں بھی کرسی پہ بیٹھ گیا سرکار میری جھولی میں تشریف فرما ہو گئے بادشاہ نے اپنے جلاد کو کہا کہ نکال تلوار اور بچے کا سر اڑا دے کہتے ہیں میں نے کہا مولا نے بھیج دیا یہ تو پروگرامی ہو رہے ہیں کہتے ہیں اس وقت میری جان میں جان آئی اب دیکھنا ہے سننا نہیں ہے لفظ دیکھنے سے ہے کہ جب جلاد اپنی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا یہ بندس ہو گئے زور لگا رہا ہے تلوار نیام سے بہر نہ آئی کہتے ہیں میں نے حوض بہر مولا کا شکر ہے کرم مولا کا تو اس کے وزیر نے کہا تو جانی پتا ہے یہ جو سید ہیں مدینہ والے یہ بڑے جادوگار ہیں ماذا اللہ اس نے تیرے بچے نے کسی تیرے جلاد پہ جادو کر دیا گئے تلوار بہر نہیں آرے وہ خنجر مگا جو تیرے خزانے میں پڑے ہیں وہاں پہ اثر نہیں ہوا ہوگا خنجر آگئے ان کی بھی وہی آلت ناٹ نکلے تو اس کے وزیر نے بادشاہ نے کہا تو خنجر بھی نہ نکلے اس نے کہا جی ہم نے کوئی نئے نئے شیر مگایا ہیں تو تیم چار دنوں کے وہ بھوکے شکی ہیں ان کو بزا دربار میں بلاتے ہیں بچے کو شیروں گا کہ پھینکیں گے وہ کھا جائیں گے ہم پچ جائیں گے نہ ہم باری کردن بھی قتل آئے گا ہم کہیں کہ شیر تھے کھا گیا ہمیں کیا پتا شیر آگئے کہتا ہے وہ اب شیر دربار میں کھڑے ہوگے دربار پھرا ہوا ہے کہہ کے لگ رہے ہیں سرکار کہتے ہیں میری جھولی میں بیٹھے ہیں تو میں نے بھی سرکار کی گردی ہوں اپنے بہیں کی سرکار نے کہا حوصلے سے بیٹھ کچھ نہیں ہونے لگا تو بادشاہ نے مجھے وہیں سے کہا ہینک بچے کو شیروں کے آگے کہتے ہیں مجھے اسکری مولا نے تین دفعہ کہا تھا تو میں لینے کیا تھا تو اس کے کہنے پر میں کیسے کر لیتا اس نے کہا تو نہ سنانی میں نے کہا جی نہیں اس نے زلاد سے کہا وہ تو حاشمی ہیں سیدیں مدینہ والے اس پہ تلوار تیری نکل آئے گئی اگر اب یہ بچے کو نہ پھینکے گردن اڑا دے اس کی پہلے بچے سے بھی کہتے ہیں جب قتل کا حکم ہوا تو مجھے سرکار نے یوں تھب کی دی پھینک اب حکم حجتہ ہے خرید لینا حکم حجتہ میں نے اچھالا شیروں کے سامنے قائم کو کہتے ہیں جیسے قائم مولا زمین کی طرف آنے لگے تینوں شیروں نے یوں آگے بڑھ کر قائم کو تھاما جیسے گرتے ہوئے قرآن کو کاری سنبھال لیتا جو ہاتھ اس جملے پہ اٹھا ہے قسم سے میں مرشد و صحاب کا مقروض ہوں مرشد خدا کی قسم خرید لیا موجیہ والے چودریہ شیروں نے امام کو زمین پہ لٹا دیا نہ وہاں پلنگ نہ کرسی شیروں کے پاس یہی کر سکتے تھے لٹا کے تینوں شیر وہ کہتے ہیں یوں کھڑے ہو گئے جیسے کوئی بندہ بندگی میں کھڑا ہوتا ہے شیروں نے امام کو کعبہ بنا لیا تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں سرکار اٹھے چار سال کے مولا آپ دربار والوں کے اوپر کی ساتھ سے اٹک گئیں یہ کیا ہو رہے ہو ختم ہوگی پڑھائی لفظ خریدنا ہے تینوں شیروں میں سے ایک شیر آگے بڑھا اس نے سرکار قدم پہ آتا رکھا اپنی بولی میں بولنے لگا فرماتے ہیں تیری بولی مجھے آتی ہے ان کی بولی میں بول تاکہ یہ بھی سمجھے کہ تو ہمیں کیا کہہ رہا ہے وہ عربی بولنے لگیا شیر اس نے کہا سرکار یہ تو اللہ کی بارگاہ میں میری دعا تھی کہ آپ کی زیارت اور ملاقات ہو جائے مولا فرماتے ہیں چلو وہ تیری پوری ہوگی ویسے اتنی شدت کیا آتی تجھے مجھ سے ملنے کی کہتے سرکار ایک شکایت لگانی ہے آپ کو کس کی شکایت لگانی ہے ان کی ان کی کیا لگانی ہے یہ دو شیر کھڑے ہیں ان کی لگانی ہے میں تو تیسرا ہوں وہ ان کی کیا شکایت لگانی ہے تُو نے کہتے سرکار ہم ایک ہی پنجرے میں ہوتے ہیں یہ ہمیں اکٹھی خوراک دیتے ہیں یہ جوان ہیں ان کے دانت مضبوط ہیں میں سرکار بوڑا ہوں لطف لو میرے دانت کمزور ہیں یہ جلدی جلدی کھاتی ہے میں چباتا رہتا ہوں یہ کھا جاتی ہے میں بھوکھا رہ جاتا ہوں بابا جی یہ ہاتھ اٹھ گیا تو ایک جملہ کہہ دوں کیمت دوگے میں ہاتھ باندھ کے لے رہا ہوں آپ سے کیمت اور اتنا بتا تو جانویل کو بھی ہے کہ رزق کی کمی کا شکوہ کرنا کس کے ساتھ ہے سلام ہے اس ہاتھ کو جب باروے کو سلام کر رہا ہے داد مل گی میں یہی پہ چھوڑ نہیں شکتا اب داد والی بات نہیں ہے سرکار فرماتے پاس اتنا شکوہ ہے جی مولا فرماتے چل آج کے بعد تو جوان یہ دونوں بڑے اب تو جی بھر کے کھا اس سے زیادہ مالک آپ کے خوشیہ آتا فرمے امام زمانہ کے صدقہ میں مالک آپ کی ہر دعا قبول فرمے بانیان کے مال رزق عزت آپ کے مال رزق عزت سید سلامتی زندگی میں مولا اضافہ فرمے بیمار مومنین کو مولا شفای کاملہ واجلہ اطاف فرمے یہ اگلے سالدہ بھی ہوگی انجمن بزم منتظرین جو میرے شرکار کی جو نام کی بزم ہے مالک ان کی عزت میں صحت سلامتی زندگی میں مزید اضافہ فرمے پورے موجیاں والا آباد و شاد رہے ہر ازادار کے گھر پر مالک رحمت اور برکت کا نزول فرمے اس خوشی کے صدقہ میں مالک ہر خوشی آپ کو دین و دنیا کی اطاف فرمے مرہومین کے درجات بلند فرمے دشمن کے شر سے مولا محفوظ فرمے ازاداران حسین کی مولا ہمیشہ حفاظت فرمے یہ امام بارگاہ امام بارگاہ کے بانیان متبلیان آپ پورا موجیاں والا ماتمی ازادار تاز ظہور امام زمانہ آباد و شاد فرمے اللہم کن لولیق الہجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتوکا علیہ وعلا آبائی فی حاضر ساتن و فی کل سات من ساتن لیل ونہار ولیم محافظم وقائدن وناصرم ودلیل معینہ حتات اس کے نہو ارزقا تو امت متعو فیہا طویلا یا رب محمد مال محمد صلی علی محمد مال محمد وجل فرجا علی محمد ربنا تقبل منا انکا انت سمیل علین بحق محمد مال تاہرین المحصومین اللہم صلی علی محمد مال